بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بزم سخن میں سحر زرار خلش کا عذاب قبول کیجئے دوستو رنگ و رس کی حوس اور بس مسالہ دسترس اور بس یوں بنی ہیں رگیں جسم کی ایک نس ٹس سے مس اور بس یہ اشار آپ سب دے بارہا سنے ہوں گے اس کو جو پڑھنے والے ہیں جو اس کے شاعر ہیں ان سے بھی سنے ہوں گے اور کیونکہ زبان زدہ عام چیز ہے بہت سے اور لوگوں سے بھی سنے ہوں گے اس کے علاوہ بھی کچھ اور اشار سنے ہوں گے جن میں سے میں ایک دو شعر اور پڑھنا چاہوں گا کہ اکس کتنے اتر گئے مجھ میں پھر نہ جانے کدھر گئے مجھ میں میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں زخم ہی زخم بھر گئے مجھ میں یہ منفرد لہجہ یہ نیا انداز یہ کسی کی یاد دلاتا وہا کچھ لوگوں کو جان کی یاد دلاتا وہا کچھ لوگوں کو اور مختلف شورا کی یاد دلاتا وہا کچھ لوگوں کو بالکل نیا انداز نئی زمینے نئے قافیے نئی تراکیب اور سادگی سے پر اشار نظر آئے کچھ کو ان کی اسی غزل کے اندر حمدیہ کلام نظر آیا کچھ کو انہی اشار میں سے کچھ اور معنی نظر آئے کچھ نے خالصتا محبت کی شائری سمجھ کر ان کو اپنایا کچھ نے ان کو خالصتا جو احتجاجی شائری کا رنگ ہے اس کی وجہ سے چاہا کچھ نے چاہا کہ ان کی جو نصری نظمیں ہیں اور جو دوسری نظمیں ہیں ان کا انداز بڑا جدہ ہے پڑھنے کا انداز نرالہ ہے فلسفہ بھی ہے شائری بھی ہے انداز بھی ہے اور شکل سے بھی پورے شائری لگتے ہیں آج کے میرے مہمان میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان لاہور سے محترم امار اقبال صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام سوئل بھائی بہت شکریہ بڑی نوازش کیسے امار بھائی ٹھیک ٹھاک ہے آپ خیریت سے ہیں آپ کی دعا ہے زبردستوں آپ بتائیں بس اللہ کا شکر امار بھائی شائری کا سفر جو ہے وہ عموماً جب سے جس سے بھی بات ہوتی ہے وہ بڑا کٹھن ہوتا ہے اور یہ عموماً سوال پوچھا جاتا ہے جب لوگ لگ بھگ کوئی پیتالیس پچاس سال کی عمر کے بعد اپنا ایک تجربہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب شائری میں ہم نے یہ کھویا یہ پایا یہ تجربات کیے لیکن ایک نوجوان جس کی عمر بمشکل تیس اکتیس برس ہے اس نے ایک تجربہ بھی کر لیا نظر بھی آ گیا لوگوں تک پہنچ بھی گیا دادو تحسین بھی مل گئی تو یہ سب کیا ہوا یہ ایک مختصر وقت میں ماشاءاللہ جو طویل سفر تیہ ہوا ہے تو اس کے پیچھے کیا مہرکات تھے سوہل بھائی پہلے تو یہ کہ بڑا آپ نے بڑا کیا میں کہوں بہترین کہوں یا کیا کہوں آپ نے تاروخ پیش کیا شرمن نہیں کر دیا جو بات آپ نے پوچھ ہی کہ واقعی کچھ سالوں میں کچھ دنوں میں ایک تو اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ انفرادی طور پر نہ بھی دیکھیں آپ تو ویسے بھی پچھلے چار پانچ سال میں جی جی آپ کی کچھ ہی برے خالے یہ ہے کہ کیا آواز کٹ رہی ہے شاید جی اب آ رہی ہے جی بلکل جی اب آ رہی ہے ہاں وہ اگر کٹے گی تو بیچ میں تھوڑی دیر کٹے گی زیادہ اگر آواز کا مسئلہ ہوا تو ہم کنیکشن چینج کر لیں گے بہر آدھ یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں ایک تو ویسے ہی بہت تیز رفتاری سے زمانہ ہی بہت تیز رفتاری سے بدلہ ہے کچھ چیزیں گئی ہیں کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں ایک ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے بھی محسوس ہوتا ہو اور اگر انفرادی طور پر ذاتی طور پر میں بات کروں تو یہ ہے کہ ابتداء میں تو شائری ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے تمام چیزوں کے لیکن وہ پھر اپنے جس آدمی کو شاید وہ چن لیتی ہے یا جو اسے چن لیتا ہے وہ اس پر پھر مکمل حاوی ہو جاتی ہے یعنی کہ پریورٹیز آپ کی بدل جاتی ہیں اور ایک عرصے کے بعد ایک وقت کے بعد محسوس میں نے یہی کیا کہ اپنے آپ کو وقف ہمیشہ اس کام کے لیے کرنا چاہیے جس کام میں آپ کی تسکین ہو کس کام میں آپ کی تسکین ہوگی وہ اس کام میں آپ کی تسکین ہوگی جو آپ خود سے نہیں کر رہے ہوں گے جو آپ سے ہو رہا ہوں گے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک نوجوان جو دس برس سے لگ بھگ میرا اندازہ ہے اگر آپ کی بات کرو گے شائری کی رجحان اور پارہ برس سے آپ یہ کام کر رہے ہیں دس برس بلکل سے تو ایک ایک اس وقت کا جو نوجوان میں بات کر رہا ہوں گر فرض کرے سن 2008 اور 2005 کے بعد کے نوجوانوں کی ان کی ترجیحات مختلف تھی مطلب وہ موبائل بھی تھا مطلب اور انٹرنیٹ سرویسز تھی کھیل کوت تھا اردو سے بہت زیادہ تعلق نہیں آپ بھرل کراچی سے آپ کا تعلق ہے وہاں تو تعلق نہیں یہ جنن تھی اور اس وقت میں مجھے یاد ہے کہ یہ دو چیزیں آپ اس میں بلکل نہیں نہیں بل رہی تھی اب تو یہ ہے کہ سوشل نیٹورکنگ وغیرہ پہ اب تو یہ ہے کہ سوشل نیٹورکنگ وغیرہ پہ ہمیں شائری یا دنیا بھڑ کے عدب سے زیادہ ایکسائٹنگ تھی مجھے بہت ساری چیزیں پڑھنے کو مل گئیں گوگل کے ذریعے یہاں وہاں یعنی کہ جن چیزوں تک جس عدب تک عام طور پر میری رسائی نہیں تھی لائبریریز وغیرہ میں یہاں وہاں تو آپ کو بہت ساری چیزیں یہ انٹرنیٹ وغیرہ کے تھرو مل گئیں اس زمانے میں کچھ یہ ہوا کہ میں شاید میں نے زیادہ وقت یہاں پر دیا ماشاءاللہ اچھی بات کہ آپ نے اچھا ہم دیکھتے ہیں آپ ابھی دیر دو برس پہلے ہی لاہور موو ہوئے سے پہلے آپ کراچی میں تھے اور آپ کی زہر پہچان وہیں بنی اور سب کچھ ہوا بہت مقابلی کی فضاء ہوتی ہے میں خود کراچی سے تعلق ہے میرا میں نے بھی دیکھا اور اب بھی دیکھتا ہوں وہاں پہ مسائل ہوتے ہیں بزرگ شورہ بھرحال ان کا ایک میار ہے ایک مقام ہے وہ اپنی جنگہ لگے ہوتے ہیں کسی پچاس برس کے آدمی کو بھی جنگہ بنانا بڑی مشکل ہے کیونکہ اس کو بھی نوجوان شاعر کہہ کے سائیڈ میں تھوڑا سا کر دیا جاتا ہے میں اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کراؤں گا اس بات پہ حالانکہ میں پچاس کا نہیں ہوں پھر بھی لیکن آپ ماشاءاللہ آئے شاگئے تو کیا اس کی وجہ کوئی انداز تھا لبو لہجہ تھا کیا چیز تھی ایسی جو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا ٹریکٹ ہوئی نہیں سوہیل بھائی یہ میں خود بھی غور کرتا ہو نا یہ شاید مجھے واقعی اچانک اس طرح چیزیں ہوتی چلی گئیں کہ مجھے خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں کہ یہ یعنی کیا ہوا یعنی اس بات کا اندازہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنے لوگ کہاں تک کہاں سے پہنچے مجھ تک بڑی پیار ملا جتنا بھی محبت ملی جیسے بھی سلسلہ چلتا رہا یہ بس ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ہوتا رہا یعنی کہ وہ والا ٹائم وقت جو آپ نے یاد دلایا ٹین ائرز بیک اور ٹویلوی ائرز بیک جب ہم کہیں جاتے تھے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ مختلف نشستیں کراچی میں ہوتی تھی تمام شعورہ سے ملاقات ہوتی تھی کچھ ان میں حمومر بھی تھے بلکہ میرے حمومر کم ہی تھے اس وقت بھی ابھی بھی جو کہتے ہیں شاعریں وہ تھوڑے سینئر ہی تھے مجھ سے بڑے ہی تھے ویسے اپنی زندگیوں میں بھی اور ظاہر ہے کہ وہ اٹھوی منظر نامے پہ بھی مجھ سے تھوڑا پہلے سے موجود تھے تو تمام چیزیں چلتی رہی ساتھ ساتھ پھر اس میں کچھ لوگ ساتھ رہے کچھ تھوڑا عرصہ ساتھ رہے کچھ لوگ بکھرتے چلے گئے لیکن پتہ نہیں میرے ساتھ یہ ہوا کہ میری پریورٹی اس سے پریورٹی بنتی چلی گئی شاعری پھر اس کے علاوہ باقی کام شاید قدرت نہیں کیا اچھا میں اس کی وجہ پہ سوال کی وجہ میں آپ کو بتاؤں اور اس پر میرا ایک چھوٹا سا ایک منٹ کا تفسرہ بھی ہے آپ کا میں نے وہ شیر پڑھا کہ میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں زخمی زخم بھر گئے مجھ میں یہ شیر میں لگ بھگ کوئی آپ سے ملاقات یا باتچیت کا سلسلہ تو شاید پچھلے تین چار مہینوں سے آپ سے باتچیت ہو رہی ہے اور پروگرامز کی بات ہو رہی ہے مختلف چیزیں ہو رہی ہیں اس سے پہلے آپ سے براہ راست کفتگو نہیں ہو پائی تھی لیکن یہ شیر مجھ تک پہنچ گیا تھا لگ بھگ دو برس پہلے اور میں نے نوجوان شورا کے حوالے سے جب جب اور جہاں جہاں جس فورم پہ تذکرہ کیا آپ کا نام لے کر یہ اشار آپ کے پڑے اور یہ اشار واقعی کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ شیر سے کے ذریعے جب شائر تک پہنچا جاتا ہے تو اصل شیر وہی ہوتا ہے اور آپ ما شاء اللہ اس میں کامیاب ہیں اور آپ نے اپنے تک لوگوں کو اپنے شیر کے ذریعے پہنچایا ہے یہی شیر خاص طور پر یہ زخم والا شیر ہوا یعنی جہاں بھی میں گیا جہاں بھی میرا جانا ہوا کراچی سے باہر بھی آیا یہ ایک الگ پہشان بنی بڑی جان کے یہ بچی ہوئی کہ یہ شیر پہلے سے موجود تھا وہاں پر اس کو ہم دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے چلیے آپ نے تو ڈیسائیڈ کر لیا کہ شائری کی راستہ اپنانا ہے اور شائری نے آپ کو چن بھی لیا دونوں طرف سے چلیے وائس ویسا بات ہو گئی ہم لے کے چلنے شروع ہوئے لیکن شائری خالی غزل کا نام تو نہیں نظم بھی ہے تجربات ہیں نئے تجربات نہیں کریں گے تو آپ نے کیا کیا پھر اس سمٹ میں کیسے بڑھے آپ پہلے تو یہ ہے کہ شائری دیفائن نہیں تھی اپنی ذات کا صرف اظہار مطلوب تھا اس کا راستہ خود بخود شائری بن گئی اب پھر شیر کہتا رہا تو افتداء تو غزل سے ہوئی پھر جتنا میں سیکھ سکا سینئر سے بزرگوں سے میں نے سیکھا نظم پرندگی کے آنے سے شاید پہلی نظم میں نے پرندگی سے شاید چند ماہ پہلے لکھی ہوئی اور پرندگی میں تقریباً کوئی بارہ تیرہ نظمیں ہیں وہ آزاد نظمیں تھیں لیکن پھر بس اپنی ذات کا اظہار اپنا ایکسپریشن خوشتے خوشتے ان فارمز کو مزید سمجھتے سمجھتے پھر اس طرح نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی چلی گئیں زیادہ مزے کی بات اس میں یہ ہوئی کہ ان نئی چیزوں کے سامنے آنے سے نئی راہیں کھلنے سے پرانی چیزیں جو ہیں ان پر دھول نہیں پڑی وہ بلکہ مزید مزید واضح ہو گئیں آپ کے اوپر اب غزل جو ہے میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پرونٹ لکھنے کے بعد نصری نظمیں دیکھنے کے بعد تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اگر دس سال پہلے میں جو غزل کو جتنا سمجھتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اب مجھے غزل سے بہترین فارم آف آرٹ دوسری محسوس نہیں ہوتی وہ مزید اس نے اپنے سٹرکچر کی بنیاد پہ اپنے ایکسپریشن کی بنیاد پہ غزل نے مزید پھر کھلا مجھ پر اپنے آپ کو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی شاعری میں بھی اور ویسے بھی عام زندگی میں بھی جب آپ یہ ٹیہ کر لیتے ہیں کہ آپ کو سفر جو ہے وہ اپنے راستے پہ کرنا ہے تو یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ پہلے والی زندگی کو پہلے والی چیزوں کو رد کرتے ہیں ان کو رد نہیں کرتے آپ ان کو موڈیفائے کرتے چلے جاتے ہیں ان کو مزید ایکسپلور کرتے چلے جاتے ہیں یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ نہیں ہے کہ پچھلی چیزوں کو چھوڑ دیں اور آگے بڑھ جائیں بلکہ دونوں کو ساتھ لے کر اور اس میار کے ساتھ آگے بڑھا جائے تو امار بھائی اصل میں یہ سوال آپ پوچھنے کی بنیادی وجہ تھی کہ آپ کی ما شاء اللہ جیسے کہ مجھے پتا ہے کہ تین کتابیں پرندگی منجرو نصری نظمیں بھی کچھ آ چکی ہیں تراجم کی کتابیں آ چکی ہیں اور آپ کی برطانیہ سے کتاب میں نے دیکھی گوڈ ماننگ انگلیش میں آپ کی کتاب آئی جو نوول اور پویٹری کو ملا کے پوول کے انداز سے آئی کتابیں ما شاء اللہ آپ نے کافی آپ کی ما شاء اللہ آ چکی ہیں اس عمر میں بھی اور اس میں ایک تجرباتی جو آپ چیزیں کر رہے تھے میں چاہتا ہوں کہ دستم آپ کی شاعری سنیں گے غزلے بھی سنیں گے لیکن نصری نظم جو ہے وہ اردو عدب میں بڑی تنقید کا شکار بھی ہے لوگوں نے کافی اس کو تنقید کا نشانہ بنایا کیونکہ بھائی کچھ اور نہیں کہہ سکتے جناب بے وزن نہیں کہتنے والے لوگ نصری نظم کی طرف چلے گئے حالانکہ بہت اچھا اظہاریا ہے بہت اچھی اچھی نصری نظمیں کہی گئی ہیں آپ کی اپنی کیا راہ ہے نصری نظم کے حوالے سے نصری نظم کے حوالے سے بنیادی طور پر جو سب سے بڑا اس پہ اتراز ہے نا اس کو آپ اس کی صافت کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں اس پہ میں بھی شروع کے دنوں میں پیدائی دنوں پر میں تو جب پہلی بار ایکسپوزور در ہوا چیزیں دیکھیں بات کہ نظم کے اندر جی اپنا ایک اندرونی آہنگ ہوتا ہے ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے مجھے دکھائیے سایت اپنے میں ہوتا ہے وہ پھر مجھے لگا کہ ایسا ہوتا ہے کہ جو شاعر کو خود ہی سمجھ میں آنا ہوتا ہے وہ شاعر خود ہی اس کو آہنگ سے مراد آپ نظمیت سمجھ لیں کہ اس میں نظمیت شاہر شاہر لکھنے والا اپنی ردم میں لکھ جاتا ہے وہ پڑھنے والوں کو اکثر محسوس نہیں ہو پاتی ایک یہ اطراز اپنی جگہ میرے ذہن میں نظری نظم کا یہ میں دور نہیں کر پایا اچھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ پھر جب شاندار افضال مسئید صاحب یا ان سے پہلے سارا شگفتہ لیکن چند ایک نظری نظموں نے بڑا مجھے کیا کتنے مجھے پسند آئیں تو اب ایک عجیب مخمسے کا شکار رہا کہ ایک چیز اپنی طرف کھینچتی بھی ہے آپ کو اور اس کی کوئی کل سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے واہ اچھی بات کہ یہ مسئلہ رہا پھر اچھا انہی دونوں چیزوں سے اسی سے اسی بحث سے پھر شاید وہ نصری سونٹ کا راستہ نکلا یعنی کہ بات مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ اول تو جو آپ کی زبان کی سوتی خوبصورتی ہے ایسا سوتی جمعالیات ہیں فون اسٹھٹ جی کہ سننے میں آپ کو اچھا لگے اس میں ایک ریدم موجود ہو اور ریدم قائم کرنے کے لیے ریدم کی جو تسلیس ہے جو اس کی ٹرینٹی ہے وہ یا تو میٹر ہے یا آپ کی ردیف و قوافی اب جب مجھے ایسا لگا کہ جب پہلی بار یہ محسوس کیا ہوگا کہ میٹر ردیف اور قافیہ تینوں کی پابندی کے ساتھ غزل یا ویسی نظم یا جس طرح نظم لکھنے کا رواج تھا آزاد نظم سے پہلے پہلے راشد اور میراجی سے پہلے پہلے تو یہ شاید محسوس کیا ہوگا کہ یہ کسی طرح آپ کے اظہار میں رکاوٹ بند رہی ہے جیسے کہ میں نے محسوس کیا پھر اس کے بعد شاید اس وقت ایسا ہوا ہوگا کہ آزاد نظم آپ کے سامنے ایسے آئی ہوگی کہ غزل کے مصرے میں سے آپ نے ردیف اور قوافی نکال دیئے ہوگے میٹر کو رکھا ہوگا کوئی بھی آزاد نظم ہے اگر اس میں میں کہلوں کہ یہ بڑا سا مصرہ ہے تو یہ بات بلکل صحیح ہوگی ایک طویل مصرہ ہے مصرے میں آپ جن باتوں کا خیال رکھتے ہیں انہی باتوں کا خیال آپ آزاد نظم کے اندر رکھتے ہیں وہی اس کے do's and don'ts ہیں انہی حسابوں پر آج تک آپ سے پہلے کی اگر آپ even نظمیں بھی دیکھیں گے آپ غور کریں کہ نظم آپ کو پسند کہاں سے آتی ہے مثال کے طور پر حسن قوز اگر آپ اگر کہہ کہتے ہیں ہم سب سنتے ہیں پسند کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میں نے غور کیا کہ یہ پسند آپ کو کہاں سے آتی ہے تو جو بھی جواب ملیں گے کہ نا وہ جواب غزل سے مل جائیں صحیح پسند آجائے گی چاہے وہ اس کی رائم سکیم پہ ہو چاہے وہ اس کے خاص ریدم پہ ہو جیسے بھی ہو تو اس وقت شاید یہ کیا گیا ہے کہ ردیب اور قوافی سے آزاد کرا کے اس کے میٹر کو صرف رکھا گیا اچھا اسی کا کوئی الٹا کام میں نے پرونٹ میں کیا کہ میں نے میٹر کو نکال کے پھر وہی نظمیت ردیب اور قوافی پیشے قائم درنے کی کوش جسری نظم کے ساتھ میں قیت محسوس نہیں ہو رہی اکثر میں اس کا طریقہ کار یا تو آپ کے پاس میٹر تھا یا پھر یہ تھا کہ آپ ردیب اور قوافی کو ایسے استعمال کریں کہ ایک کوئی اس کی فارم آپ کے سامنے آ جائے تو وہ آپ یا سونٹ کی فارم استعمال کر لیں یا کسی بھی حوالے سے استعمال کر لیں تو اس طرح یہاں تک مطلب آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی اس کی وضاحت پیش کی بہت ماشاءاللہ کلیر میں چاہتا تھا کہ اس کی کلیر وضاحت ہوں کیونکہ ہمارے ہیں یہ ایشو رہتا ہے کہا یہ چاہتا ہے کہ بزرگ کہتے ہیں آسان تشریح یہ ہوتی ہے کہ جو چیز گنگنائی جا سکے وہ شاعری ہے اور جو نہ گنگنائی جا سکے وہ نصر ہے تو آپ نے اس کو میٹر اور ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے اپنی بات بڑی کلیرلی کہی میں چاہوں گا بریک پہ جانے سے پہلے اگر ایک آپ کی ہم نظم سن سکیں اور پھر غزل ہم اگلے حصے میں سنیں گے کیا خیال ہے چلے بالکل نظم میں آپ کو پیش کرتا ہوں نظم چھوٹی سی نظم ہے نظم کا عنوان ہے الارم سیاہ پرندہ سنہر سورج کو اپنے سر سے گرا چکا ہے سیاہ پرندہ سنہر سورج کو اپنے سر سے گرا چکا ہے جو دھوپ پھیلی تھی اب درختوں پہ چڑکے کھڑکی تک آ گئی ہے ہوا نے پردہ ہٹا دیا ہے تو پینٹنگ میں عذاب سہتے ہوئے غلاموں کا رنگ تبدیل ہو گیا کیا منظر کشی ہے پردہ ہٹا دیا ہے تو پینٹ عذاب غلاموں اپنے سر سے برف گر کر پگل رہی ہے گھڑی سے چڑیا نکل کے چیخی ہے وقت کم ہے بٹن دبانے پہ خواب مسمار ہو رہے ہیں جو سو رہے تھے وہ سو رہے ہیں آہا 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 کیا بات ہے کیا کہنے بہت کو زبردست پینٹنگ میں عذاب سہتے ہوئے غلاموں کا رنگ تبدیل ہو رہا واہ واہ یہ دیکھیں یہ میں چاہ رہا تھا کہ اس سے اس نظم سے یقیناً بہت سے لوگوں کو بہت کچھ سنا اور سمجھنے کا موقع ملا ہوگا بہت لوگ اپنے اپنے مناظر میں کھو گئے ہوں گے بہت سے لوگوں کو مختلف جو ہے ایک لمس کی آشنائی ہوئی ہوگی اس نظم کے ذریعے تو میں نے اسی لئے آپ سے نظم سنی میں اس کے علاوہ بھی آپ سے نظمیں اور میں غزلے بھی سنوں گا لیکن میرا میرا ایک وقفے پہ جانے سے پہلے ایک سوال اور جو اس وقت یہاں کھڑا ہے اور وہ ضرور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا عموماً اس طرح کا ہوتا ہے کہ شاعری میں لوگ ترجیحات کا تعیون کرتے ہیں بھئی میں تو جناب صرف رومانوی شاعری کروں گا یا میں جناب صرف جو ہے میری اعتجاجی شاعری ہے عوام مسائل بہت ہیں دنیا بہت پریشان ہے اور ہمیں شاعر عوامی ہونا چاہیے یا جناب میں تو کیونکہ غزل نہیں لکھ سکتا تو میں جناب نظم یا نصری نظم یا اس طرف جو رجحان بنوں گا تو آپ نے کوئی راستہ کوئی تعیون کیا آپ نے سوچا کہ یہی مجھے لکھنا ہے یا آپ نے کہا نئی جناب جو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے عطا ہو رہا ہوگا میں سب کو اپنے سویل بھائی پہلے ہی جو ہماری ابتدائی تین منٹ کی گفتگو تھی اسی میں شاید یہ بات کیا کہتے ہیں ہوئی تھی اور اس بات کا بھی جواب وہی بات ہے کہ جو آپ کریں گے تو اس میں آپ کو تسکین نہیں ملے گی تسکین اس میں ملے گی جو ہو رہا ہے وہ خود بخود ہوگا اچھا اگر کسی آدمی نے بظاہر چن بھی لیا ہے کہ میں اتجاجی شاعری ہی کروں گا تو ان چن لینے والوں میں سے بھی چند دیکھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے اور کچھ ہو ہی نہیں رہا ہوگا وہ معاشرے کے مسائل کو لے کے اتنے پریشان ہوں گے کہ انہیں محبت ہو ہی نہیں رہی ہوگی مثال کے طور پر وہ ساہر کی نظمیں کہ میں شاعر ہوں میرے سرکش ترانے سن کے دنیا یہ سمجھتی ہے تو بات یہ ہے کہ آپ فیصلہ کریں نہیں فیصلہ ہو جانے دیں لے جائیں اور ایک ہی طرح کی چیزیں آپ کے پاس آپ کا دل لگا رہے اور اسی میں آپ دنیا کو کچھ ایسا دے پائیں جہاں تک دنیا نہیں پہنچی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ بظاہر ملٹائی ڈائمینشنل ہو بظاہر آپ بہت ساری ڈائمینشنز میں کام بھی کر رہے ہوں لیکن بنیادی مدہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک ہی تو اگر آپ یہ فیصلہ کرنے میں ملٹ جائیں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا اچھا اس کی وجہ یہ تھی کہ شورائے سمجھتے ہیں کہ مواقعوں پر خاص مواقعی کی جو شاعری ہوتی ہے کہ جناب عید ہے بخر عید ہے محرم ہے ہنگامی حالات ہے سلاب آگیا طوفان آگیا ہر موقع پر دو چار شعر ضرور لکھنے ہیں یہ رجحان جو ہے یہ جو تقویت پارا ہے کیونکہ بھئی ایک دور تو لگی ہوئی ہے فیس بک کے ذریعے اس کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا میں بلکل بلکل ایسے یہ نہیں یہ نا یعنی کہ اگر جو فطرتا جو شاعر ہے نا شاید وہ اپنے آپ کو فورس کری نہیں سکتا کہ اید آ رہی ہے تو مجھے اید کا شیر لکھ رکھنا ہے نہیں کر سکتا وہ یا تو اس کے پاس خود ہو جائے گا محول کی مناسبت سے شیر ہو جائیں گے اور اگر آپ باریکی سے اگر متعلیہ کریں خود اپنا بھی یا کسی اور بھی تو آپ دیکھیں گے کہ موسموں کا اثر آپ کے ڈکشن پر ہو رہا ہوتا ہے ملکل یقین کریں موسموں کا اثر آپ کے ڈکشن پر ہو رہا ہوتا ہے آپ کے الفاظ کا چناؤ بدل جاتا مختلف موسموں میں اسی طرح مختلف ادوار کا اگر تیار اٹھا آئے کہ جی اچھا کیونکہ ہمیں بریک پہ جانا چار منٹ کے اندر میں چا رہا تھا کہ فرمائش بھی آرہی ہیں فرمائش یہ بھی آئی کہ غزل بھی سنائی جائے بریک پہ جانے سے پہلے تو اگر کچھ غزل کے چند اشار ہو جائیں اور پھر بریک کے بعد آپ سے پھر گفتگو بھی جاری رکھیں گے جی امار بھئی تین شیئر پیش کرتا ہوں جو اب ایس نہیں سنی ہوں گے آپ حضرات ہیں جی جو جگر میں خون تھا آب لوگ کو پلا دیا جگر میں خون تھا آب لوگ کو پلا دیا جو جگر میں خون تھا آب راستوں کو پلا دیا جو جگر میں خون تھا آب لوگ کو پلا دیا تمہیں ڈھونڈتے ہوئے راستوں کو پلا دیا وہی ایک قطرہ بچا ہوا تھا امید کا دل نارسان نے جو وسوسوں کو پلا دیا میری چشم تر کا یہ موجزہ ہے عجیب تر میرے چشم تر تیرا اکس گھول کے آئینوں کو پلا دیا کیا بات ہے پھر پڑھئے گا بھائی میں بلکل پیش کرتا سویل بھائی میری چشم تر کا یہ موجزہ ہے عجیب تر میری چشم تر کا یہ موجزہ ہے عجیب تر تیرا اکس گھول کے آئینوں کو پلا دیا میرے تجربات کا زہر تھا کہ شراب تھی بھلے جو بھی تھا نئی خواہشوں کو پلا دیا بھلے 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 جو بھی تھا نئی خواہشوں کو پلا دیا کیا جواب کیا جواب دیا اپنے سوال گا بھلے 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 جبرن زبدستی وقت اور حالات اور تقاضوں کے حساب سے شیئر کہے کہتے بھی ہیں لوگ کہنا بھی پڑتے ہیں مجبورا بھی لوگوں کہنا پڑتا ہے لیکن شاید وہ کہیں نہ کہیں اس قدر قبولیت نہیں پاتی جیسے امار اغبال کی شائری نے پائی کیوں نہ پائے جب ایک شخص ایسے اچھے شیئر کہہ رہا ہو اور وہ شیئر مجھ تک اور آپ تک پہنچ رہے ہوں تو یقینا وہ دلوں کو حکمرانی کیا کرتے ہیں دلوں پر تو ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جائیں گے بریک کے بعد آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا ہمارے ساتھ اغبال ساتھ موجود ہوں گے ان کی پرانی نئی غزلیں نظمیں بھی سنیں گے اور ان کی کتاب پر بھی بات ہوگی ایک چھوٹے سے بریک پہ جار ہیں السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ اس نے ناسور کر لیا ہوگا زخم کو شائری بناتے ہوئے میرے ساتھ موجود ہیں امار اغبال لاہور سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں امار بھائی آپ سے گفتگو جاری تھی ہم مختلف امور پر بات کر رہے تھے شائری بھی آپ کی سن رہے ہیں مختلف نظم کی طرف بھی ہم گئے آپ کی کتابوں کا تھوڑا تذکرہ ہو جائے کہ نام آپ رکھتے ہیں پرندگی منجرو پاول آپ کی جو انگلیش میں گوڈ ماننگ چلے وہ بھی ہے تو کتابوں کے نام بڑے یونیک ہیں جب پہلی کتاب پرندگی آئی تو مجھے نہیں اس سے زیادہ اس سے زیادہ ایکسپریسیف کوئی لفظ ملا پرندگی کے علاوہ پرندگی کتاب کا نام رکھا پھر نظموں کی کتاب جو ہے منجرو پائی منجرو پاتے آتے یعنی اتنی شاید اتنا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جائے گی لیکن میں اجازت دیں تو دو منٹ لے لوں جی بلکل ملتے جلتے لوگوں سے ملتے وہی اسٹیڈیز بھی چل رہی تھیں جاب بھی چل رہی تھیں یعنی کہ دنیا سے پہلا پہلا انٹریکشن ہو رہا تھا تو سب کنفیوز ہوتے ہیں میں بھی کنفیوز تھا کہ یہ اتنا دو غلپاً کیوں ہے دنیا میں لوگ ویسے نہیں ہیں جیسے نظر آ سامنے تو اس پر غصہ نہ چاہیے اس پر کوئی غصہ بھی نہیں کرتا پھر سمجھ میں یہ آیا کہ یہ لوگوں کے دراصل نہ روپ ہیں نہ بے روپ ہیں بے روپ تو کوئی آپ کو بے وقوع بنا رہا رہا ہو تو گفتگو نہیں کر رہ ہوتے یا بول نہیں رہ ہوتے لیکن کچھ ہمیں چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کچھ ماحول کا خیال رکھنا پڑتا ہے تو ہم محفلوں میں بھی تنہائیوں میں بھی شاید ایک دوسرے کے ساتھ منجروب کے ساتھ ملتے ہیں کسی درمیانے روپ کے ساتھ ملتے ہیں جس میں کچھ آدھے ہم ہوتے ہیں اور آدھا ہمارے وہ ماحول کی مطابقت سے جو ہمارا صورت بنی ہوتی ہے مو بنا ہوتا ہے تو اس حوال سے اس کتاب کا نام مجروب رکھا گیا اس میں چار طرح کی نظمیں آزاد نظمیں نصری نظمیں پرون نٹس ہیں یعنی نصری سونٹس ہیں اور ایک اس میں نظمیں ہیں ان کو میں نے نام دیا ہے مکراموں کا مکرامے ان نظموں میں کنیکٹنگ ڈیوائسز استعمال نہیں ہوئے وہ یعنی حروف جار نہیں ہیں جو الفاظ آپ دو لفظوں کے بیچ میں مانا پیدا کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں کا کی کے یہ مکرامے ان کا نام اس لیے پڑا مکرامے ہوتے نا وینڈ چائمز جن میں ہوا گزرتی ہے تو بڑی خوبصورت آواز آتی ہے کیا وہ آواز میوزک نہیں ہوتی مجھ مجھ میوزک لگتی کیا بات لیکن اس کا کوش نہیں ہوتا اس مکرامے سے آپ سنائیں کیونکہ یہ بہت زیادہ انٹرسٹ پیدا ہو گیا ہمیں بھی ناظرین کو بھی کہ ایسی کیا چیز ہے جو مکرامے سے نکل کے آرہی ہے میں پیش کرتا ہوں اور دیکھیں کہ اگر تو ان کے علاوہ بھی الفاظ اس میں ہوں گے اور اس میں حروف جار نہیں ہوں گے اگر تو کوئی کسی قسم کا احساس دلانے میں کچھ محسوس کرانے میں یہاں پر کامیابی ملتی ہے تب تو یہ نظم ہے اگر نہیں تو میں آپ کی قسمت میں پیش کرتا ہوں انوان جی ویوز ویوز جی جی مکرامے جی تسلسل خاک پھیکا رنگ حیرت آئینا زنگ آئینا زنگ آئینا زنگ تسلسل خاک پھیکا رنگ حیرت آئینا زنگ آئینا زنگ آئینا چور چکنا چور آنکھیں تابے نظارہ نہیں بس کرچیاں سب خواب لا حاصل تمنا بھیق غم تزہیق منظر دیکھ روشن روشنی تاہی پھر بھی ٹھیک ایک ایک انگ حیرت آئینا زنگ آئینا زنگ آئینا لہریں سمندر خواب کشتی تند توفانی ہوائیں سب دعائیں پیسلا توبہ گناہگارو حیات ناگہانی رائے گانی وقت آخر ہیچ بلکل نیچ حاصل خاک کیچا روشنی چہرہ قول ہر پھول میری بھول سوچیں گنگ حیرت آئینا زنگ آئینا زنگ کیا بات ہے کیا بات ہے زبردر زبردر اور کیوں کہ چند شیر اور دیکھیں جی اب یہ غزب کی پوم ہے قریب ہے لیکن وہی اس میں حروف جار دیں اچھا میتر ہے آپ درخت جیل شام آپ درخت جیل شام ایک بڑی طویل شام خون خراش نبس نس کانچ بلیڈ کیل شام آہا آہا خون خراش نبس نس کانچ بلیڈ کیل شام رات جدید چوٹ مار رات جدید چوٹ مار زخم قدیم کی چھیل شام آہا رات جدید چوٹ مار زخم قدیم چھیل شام دیکھ میرا جمال دیکھ دیکھ میری جمیل شام دیکھ میری جمیل شام شام تیری تمام عمر شام تیری تمام عمر شام بہت قلیل شام آہا شام بہت قلیل شام ریت میرا نصیب دن خاند خاک میری سبیل شام ریت میرا نصیب دن خاک میری سبیل شام کیا بات جی مکرام کیا بات ہے زبد اچھا اچھا میں اس لیے سننا چاہ رہا دیکھیں آپ کی جو مشہور ترین غزلیں اور جو چیزیں ہیں وہ تو ظاہر ہے ہم سب سنتے ہی رہتے ہیں سننیں گے بھی لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ یہ چیزیں سامنے آئیں کیونکہ ایک نوجوان شائر کی طرف سے جب اس قسم کا میسج آ رہا ہے تو ہمارے بہت سے نئے لکھنے والوں کو یا پرانے لکھنے والوں کو بھی جو ایک مخصوص انداز میں لکھے چلے جا رہے ہیں اگر وہ چاہے کچھ تجربے کرنا تو ان کے لیے یہ چیزیں میسر ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے جیسے کہ ہمارے اقبال بھائی کر رہے ہیں ہمار بھائی آپ سے ایک سوال اور جو پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ میں بہرحال بہت بڑا فین ہوں جان ایلیا کا نے یہاں برطانیہ میں جان ایلیا انٹرنیشنل ایورڈ شروع کیا شروع میں بھی ساری نشستیں جان کے حوالے سے کی ہم نے سارا کچھ کرتے رہے اور آپ تک سچی باتیں آپ کے شیر کے بعد جب ہم کو دوسرا جھٹکا لگا آپ کو دیکھ کر تو ایسا لگا کہ ہم جان ایلیا کو سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور جان ایلیا کے حوالے سے کیونکہ فلسفہ بھی تھا شاعری بھی تھی انداز بھی تھا تو کیا آپ بھی متاثرین جان میں سے ہیں سر کون نہیں ہے اردو غزر جو جو نہیں ہیں وہ پتہ یہی جواب ہے کہ وہ کون نہیں ہے صحیح بات ہے بہت صحیح کا آپ نے اچھا کیا ایک زمانہ تھا جب لوگ آ رہے تھے شروع میں میں نے دیکھا بہت سے لوگوں نے جان کو کوپی کیا جان کوپی کرنا ایک سٹرانگ چیز بن گئی تھی اگر جان کی طرح ہم جائیں گے پڑھیں گے نکلیں گے آگے آئیں گے اس انداز میں کہیں گے تو کیا یہ وجہ بھی رہی یا یہ خودساختہ نہیں تھے بلکہ قدرتی طور پر ایک چیز ہوتی چلی گئی کہ آپ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جان پڑھ رہا ہے نہیں یہ پلکہ پتہ نہیں میں تو اس بات سے خاص ہو سکتا ہے لگتا ہو بلکل یہ نہ شعوری تھی نہ اس بات کا احساس تھا لیکن یہ دوسروں سے ہی میں نے سنا کیونکہ اچھا ہوتا یہ کہ آپ کی زندگی کے اندر شاعری میں خاص کر کے ہم نے دیکھا کہ مختصر بات میں آپ نے فلسفے بہت اچھے کہیں جیسے آپ کے شعرے کے ایک ہی بات مجھ میں اچھی ہے اچھا ایک اور ایک اور سوہل بھائی آپ معذرت میں بات کاٹ رہا ہوں اضافہ میں یہاں پر ایک اور بات کا کرنا چاہوں گا کہ یہ دو دو معاملات ہوئے ایک تو یہ بھی معاملہ ہوا کہ لہجے کی وجہ سے اس وجہ سے لوگوں کو یاد ہے ایک اور بڑا مسئلہ ہوا پہلے بھی میں نے ارز کی کہ پچھلے پانچ سات سال میں سچویشن اقدم سے ہمارے سامنے بدلی ہے اور نئے لوگ بہت زیادہ شائری کی طرف آئیں ان نئے آنے والوں کا جو سب سے پہلا واسطہ پڑھا نا فیس بک پہ خاص طور پر وہ جون سے پڑھا ملکم سب سے پہلا جون یعنی کہ اب ایک آدمی نے ایک آدمی نے شائر کے نام پہ دیکھا ہی جون ہے بہت ساری ایک 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 ہزاروں کروہوں ہیں جو شائری کے نام پہ جانتے ہی جون کو ہیں تو اب انہیں جو بھی شائر دیکھتا نا کہتے ہیں جو ہاں اچھا یعنی ایک آدمی میں بلی ہو اس کو آپ جو بھی جانور دکھائیں گے کہے گا یہ کتہ دیکھے گا کہے گا یہ بڑی بلی ہے بیس دیکھے گا کہے گا یہ اس سے بھی بڑی بلی ہے وہ بچارہ بلی کہے گا غریب جو چاند کو دیکھ کے بھی روٹی ہی کہتا ہے ہاں بالکل بالکل اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے کالر بھی لیتے ہیں ان سے بات بھی کرتے اور آپ سے بھی بات کراتے ہمارے ساتھ موجود ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ہمارے ساتھ ایک کالر ہے غالباً تھے ابھی چلے گئے اسلام علیکم ان سے یہ کہنا ہے کہ ہمیشہ پاکر اس بندی کو انڈیا لے جاتے ہیں میرے مشاہدوں میں یہ دلوان دیتے ہیں اچھا آپ اپنا تعرف تو کرائیں میں کیا تعرف کروں میری جو بڑا بچپن گزرا ہے ماشاءاللہ سے ایسے بڑے بڑے شاہدوں کے ساتھ گزرا ہے کہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے اور جب میں سوحیل بھائی کو دیکھتی ہوں تو میرا جیتا کہتی کہ میں مشاہدہ کرواتا ہوں تو کبھی ہمیں بھی تو انوائیٹ کرلیے گا نہیں انشاءاللہ ضرور بھائی نام بتائیں گی کچھ پتا نام پتا معلوم نہیں تو کیسے کیا جائے گا وہ تو بتانا پڑے گا سوری میرے بھائی ٹی وی پتا نام پتا چلیے بہت شکریہ امار اقبال صاحب موجود ہیں اور امار بھائی کی شائری بھی گفتگو چل رہی ہے کیا کہیں گی آپ ان سے ارے بہت میں یہ سوچتی تھی کہ یہاں پر کوئی آتے نہیں ہیں لیکن میں نے ان سے اگر کہا بھی تھا اگر ان کو یاد ہوگا شائری آتی نہیں شائری کرنے چلے شائری کو چارہ سوچ سب گدھے چڑھنے لگے لیکن وہ بات نہیں رہی ماشاءاللہ اچھے اچھے لوگ نوجوان جو نئے آ رہے ہیں ماشاءاللہ شائری مجھے اب شائری کا مزا آ رہا ہے کیا بات ہے بہت شکریہ آپ کی کال ہمیشہ آپ اچھی بات کرتی ہیں ہمیشہ نوجوانوں کو سر آتی ہیں آپ سے گفتگو چل رہی تھی کال کیونکہ ظاہر ہے ہم ایک دو کال ضرور لیتے ہیں ہمارے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں سب اس میں جان الیا پر تو ہماری بات ہوگی ظاہر ہے جان الیا کو دیکھ کے لوگوں نے شائری اور شیئر کہنا شروع کیے سوشل میڈیا کا دور بھی ہے بہت تیزی سے لوگ آتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور ہر جاتے ہیں آج کی دور میں آپ کو ظاہر ہے نوجوان تو شورا ملتے ہیں بہت سے دوست ملتے ہیں عباب ملتے ہیں کون سے ایسے سینئرز ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بڑے اچھے ہمارے ساتھ تھے اور ان کی وجہ سے مجھے بھی سہولت ملی کچھ استاد آنا میں نے ان سے فیض بھی حاصل کیا کچھ نام تو ہوں گے نا ذہن میں اس حوالے سے بلکل سب سے زیادہ جو میرا وقت گزرا نا کراچی میں سب سے زیادہ جنہوں نے میرے ساتھ شفقت رکھی اپنے پاس بٹھایا وقت دیا اور ان سے میں نے بہت سیکھا وہ احمد نوید صاحب احمد نوید جی کیا بات ہے جی بلکل انہوں نے بہت ساتھ دیا ابھی پچھلے دنوں ایک بہت بلی خبر ہم نے سرور جاوید صاحب کی سنی کراچی میں ایک سرور جاوید صاحب بھی ایتی شخصیت جو نوجوانوں سے شفقت رکھتے تھے انہیں اپنے پاس بلاتے تھے سٹی کلب میں وہاں پر ان کی نشستیں ہوا کرتی تھیں اب پتہ ہے ایک محول بن جاتا ہے ہم تمام نوجوان شائر تھے اور بھی تھے لوگ دوسرے سینئر بھی آتے رہتے تھے تو ان ہفتہ وار نشستوں میں بڑی ہماری تربیت ہوئی بہت کچھ سیکھنے کو ملا سرور جاوید صاحب سرور جاوید صاحب سے رہی اور باقی تمام سینئر سے شفقتیں رہیں لیاقت علی آزم صاحب سے کچھ ملاقاتیں رہیں جب تک وہ تھے میں بھی وہیں تھا کراچی میں یہ سب تو بہت بڑے باشا اللہ بڑے نام سرور جاوید صاحب اور دوسرے لوگ ہیں جن سے آپ زباد بھی سیکھتے تہذیب سیکھتے میں پشلے دنوں پاکستان گیا کراچی خاص کر کے تو میں ایک ٹیکسی میں سفر کر رہا تھا میں نے وہاں ہم سے باتچیت شروع کی تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ پڑے اچھی اور زبدست اردو بول رہے تو میں نے کہا ایر مجھ افسوس ہو رہا اس دھائی کروڑ کے شہر کے لیے جس سے محبت کرتا ہوں میں یہاں آتا ہوں یہاں تو ہر شخص کو ایسی اردو بولنی چاہیے تو میں کہہ لیا کہ نہیں جناب اب اردو کا جو ہے نا تیا پانچہ ہو گیا ہے مطلب انہوں نے تو خیر دوسرا لفظ استعمال کیا تھا جو میں نہیں کر سکتا تو کیا اردو کا کیا حال کیا چل رہا ہے اس وقت ہمارے ان شہروں میں بڑے شہروں میں کراچی لاہور میں جس طرح کی اردو بولی جا رہی ہے اس پر کیا تفسرہ کریں گے سوہیل بھائی اس اوبر والے سے زیادہ پریشان ہوں گا اس سے پہلے کہ میں وہ مدی صحیح صحیح اچھا اب ہم اس کو گفتگو کو ظاہر ہے کیونکہ ہمیں اس پر سمیٹنا بھی ہے چیزوں کو میں چاہوں گا کہ امار اقبال اوریجنل امار اقبال اب ہمارے سامنے وہ والا ہے جو پبلک میں مشاعروں میں جاتا ہے تو لوگ بس فروائشوں کے امبار لگا دیتے ہیں تو کچھ غزلے وہ ہو جائے جو بہت چاہت سے لوگ سننا چاہتے ہیں آپ سے میں برکل پیش کرتا ہوں کہ جہل کو آگے ہی بناتے ہوئے جہل کو آگے ہی بناتے ہوئے جل گیا روشنی بناتے ہوئے جہل کو آگے ہی بناتے ہوئے جل گیا روشنی بناتے ہوئے کیا قیامت کسی پہ گزرے گی کیا قیامت کسی پہ گزرے گی آخری آدمی بناتے ہوئے کیا بات ہے کیا قیامت کسی پہ گزرے گی آخری آدمی بناتے ہوئے اس نے ناسور کر لیا ہوگا اس نے ناسور کر لیا ہوگا زخم کو شائری بناتے ہوئے واہ 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 کیا کہنے اس نے ناسور کر لیا ہوگا زخم کو شائری بناتے ہوئے کیا ہوا تھا ذرا پتا تو چلے کیا ہوا تھا ذرا پتا تو چلے وقت کیا تھا گھڑی بناتے ہوئے کیسے کیسے بنا دیئے چہرے کیسے کیسے بنا دیئے چہرے اپنی بے چہرگی بناتے ہوئے بے چہرگی بناتے ہوئے کیسے کیسے بنا دیئے چہرے اپنی بے چہرگی بناتے ہوئے دشت کی غصتیں بڑھانی تھیں دشت کی غصتیں بڑھانی تھیں میری آوارگی بناتے ہوئے دشت کی غصتیں بڑھانی تھیں میری آوال بناتے ہوئے اور رنگ و رس کی حوث سوربس رنگ و رس کی حوث اور مسئلہ دسترس اور بس رنگ و رس کی حوث اور بس مسئلہ دسترس اور بس سب تماشائے کن ختم شد سب تماشائے کن ختم شد کہہ دیا اس نے بس اور بس سب تماشاہ کن رنگ و رس کی حوص اور بس مسالہ دسترس اور بس ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اقبال بھائی اور بڑی خوبصورت انداز میں اپنی غزلیں اور نظمیں پیش کر رہے ہیں ابھی بڑی خوبصورت جو غزل ان کا جس کو کہتے ہیں کہ زبان زد عام ہے یہ غزل اور ہر شخص ان کو اس حوالے سے جانتا ہے اپنی یہ غزل پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن میرا خیال ہے کچھ کنیکشن کا تھوڑا سا مسئلہ ہے مار بھائی آپ ہیں ہمارے ساتھ جی رنگ و رس کی حوص اور بس سے شروع کیجئے جناب جی بلکل اچھا آپ کی حواز مجھے بلکل بلکل جائے بارک پیش کرتا ہوں رنگ و رس اور بس مص اللہ تسترس اور بس یو بنی ہیں رگیں جسم کے آہا یو بنی ہیں رگیں جسم کی ایک نص تفصے مصور بس واہ کیا کہنے کیا کہنے وہ بنی ہیں رگیں جسم کی ایک نص تفصے مصور بس اس مصور کا ہر شاہکار اس ورکہ ہر شاہکار ساٹھ پینسٹھ برس اور بس ساٹھ پینسٹھ برس اور بس کیا ہے مابین سیاد سید کیا ہے مابین سیاد سید ایک چاکے قفص اور بس کیا بات ہے ایک چاکے قفص اور بس ہمارے درمیان جیسے چاکے قفص گیرہ کینرہ کیا ہے مابین سیاد سید ایک چاکے قفص اور بس سب ہمارے شاہ کن ختم شد کہہ دیا اس نے بس اور بس اکس کتنے والا بھی سنائیے غزل جناب کتنے اتر گئے مجھ میں اکس کتنے اتر گئے مجھ میں پھر نہ جانے کدھر گئے مجھ میں میں چاہا تھا زخم بھر جائیں میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں زخم ہی زخم بھر گئے مجھ میں زخم ہی زخم بھر گئے مجھ میں یہ جو میں ہوں ذرا سا باقی ہوں یہ جو میں ہوں وہ جو تم تھے وہ مر گئے مجھ میں میں وہ پل تھا جو کھا گیا صدیان میں وہ پل تھا جو کھا گیا صدیان سب زمانے گزر گئے مجھ میں پہلے اترا میں دل کے دریا میں پھر سمندر اتر گئے مجھ میں میرے اندر تھی ایسی تاری کی آکے آسیب درگ گئے مجھ میں آکے آسیب درگ گئے مجھ میں اور یوں ہی بے بالوں پر کھڑے ہوئے ہیں یوں ہی بے بالوں پر کھڑے ہوئے ہیں ہم کفص توڑ کر کھڑے ہوئے ہیں یوں ہی پچھبالوں پر کھڑے ہوئے ہیں ہم قفص توڑ کر کھڑے ہوئے ہیں اور کتنی گھماؤگے دنیا اور کتنی گھماؤگے دنیا ہم تو سر تھام کر کھڑے ہوئے ہیں کیا کہنے ہیں ہم تو سر تھام کر کھڑے ہوئے ہیں دشت گزرا ہے میرے کمرے سے دشت گزرا ہے میرے کمرے سے اور دیواروں در کھڑے ہوئے ہیں واہ 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 کیا کہنے ہیں گزرا ہے میرے کمرے سے اور دیواروں در کھڑے ہوئے ہیں مدتوں سے ہزارہ عالم مدتوں سے ہزارہ عالم ایک امید پر کھڑے ہوئے ہیں واہ کیا واہ ایک امید پر کھڑے ہوئے ہیں اور عالم سے مجھے یاد آیا کہ میں کا عالم ہے تو کا عالم ہے میں کا عالم ہے تو کا عالم ہے میں کا عالم ہے تو کا عالم ہے درمیہ کیا ہے وہ کا عالم اچھا ایک منٹ میں آپ کو رکھوں گا ایک کولر ہمارے ساتھ موجود ہے ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں تاکہ پھر وہ بھی آپ کی شاعری سے دوست ہو سکیں جی اسلام علیکم وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت میں آپ کو رودو چائنل کو اور اس حاضر شائر نوجوان حاضر نوجوان شائر کو سلام عرد کرتا ہوں مبارک بات پہ کرتا ہوں کہ کریتی اردو کا عظیم شہر ہے اور اعلی لوگوں کا شہر ہے اور اعلی لوگوں سے ایک نوجوان بچہ خوبصورت بچہ اور خوبصورت اردو شائری کر رہا ہے یہ برطانیہ اور یورپ اردو چائنل آپ کے لیے ایک سبرائز جس نے دیا ہے کہ قوم ابھی زندہ ہے نوجوانوں کا روح ابھی زندہ ہے نوجوانوں میں وہ غالب عالمہ اقبال کا روح ابھی باقی ہے ابھی متعدہ روح نہیں ہوئی ابھی زندہ ہے اس نے نوجوان قوم قوم امت مسلمہ پاکستان کو زندہ کیا اللہ اس کے وعدین کو اور اس کو زندہ رکھے آمین 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 بہت شکریہ آپ کی کال کا بہت شکریہ امار بھائی جی آپ کنٹینیو کریں جناب من Our God اردو کر رہا تھا کہ میں کا عالم ہے تو کا عالم ہے درمیہ کیا ہے پھو کا عالم ہے تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہے تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہے تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہے تو یعنی لات اخنتو کا عالم ہے آہہہہہہہہی پھر پڑیئے گا بھائی مجھ سے نعرہ آس تو نہیں ہے تو یعنی لا تقنطو کا عالم ہے یعنی لا تقنطو کا جنگ کا گیت گالیا میں نے جنگ کا گیت گالیا جنگ کا گیت گالیا میں نے لفظ ہنجر بنا لیا میں کیا کہنے ہس رہے ہیں تمہارے خواب و خیال کیا بات ہے اور ایک روز تیری دنیا سے اور ایک روز تیری دنیا سے خود کو واپس بلا لیا میں نے امار بھائی کمال کی ماشاءاللہ آپ کی شاعری بہترین زبردست بہت لطف آیا اور وقت کی قلت تھی نہیں تو ہم آپ سے اور بھی کلام سنتے اور انشاءاللہ مواقع آئیں گے آج میری کوشش یہ تھی کہ آپ سے گفتگو کی جائے آپ سے بات کی جائے آپ کی شاعری تو باشااللہ یوٹیوب پہ اور ادھر ادھر بہت بکھری ہوئی ہے لوگ سن بھی سکتے ہیں لیکن اصل میں کچھ پہلو تھے زندگی کے جو ہم چاہتے تھے کہ آپ سے اس پر گفتگو کی جائے آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ امار بھائی پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور بات بھی ہوگی دوستو ہمارے درمیان امار اقبال صاحب موجود تھے نوجوان شاعر تھے یہ ہماری امید ہیں یہ ہمارا اہانگ ہے اور ہم دیکھ سکتے کہ انشاءاللہ اردو شاعری کا مستقبل بہت روشن ہے اس طرح کے جب نوجوان سامنے آئیں گے نئے نئے تجربے کریں گے تو انشاءاللہ اردو شاعری کی آبیاری بھی ہوگی آپ کو بہت شکریہ اگلی ہفتے آپ سے پر ملاقات ہوگی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی